ارودو دے آرمی ایوام سہیوگی ساماجیک سانسکرٹک سنگٹھن گورش پوروانچل آٹو آپریٹر ایسوسییشن ساماچار پتر وکریتہ سنگ تثہ راشت بندن سمیتی کے دوارہ تثہ ارودو دے آرمی کے سہیوگک انجینئر پی کے مل کے نیتریت میں آزادی کے امردکال میں مہاپورشوں کو سمان دینے کے لیے یاتا یات تیرہا پر دیش کے پرثم راشپتی دیش رتن و بھارت رتن ڈاکٹر راجین پرساد کی پرتیمہ ایوام پرتیمہ آستھل کو صاف صفائی کی گئی جس کے سمبند میں انجینئر پی کے مل نے بتایا کہ ہم سب ایک ذمہ دار ناغرک ہیں اپنے گھروں پر صاف سترا رکھنا ہمارا کرتب ہے اپنے دروازے کو ساس اترا رکھنا اپنی سڑک اور چوراہوں کو بھی ساس اترا رکھتے ہوئے چوراہوں پر لگے ہوئے مہاپورشوں کی پرتیمہ کے سمان کا بھی خیال رکھنا ہے اور لوگوں کو جاگ رکھ کیا گیا تاکہ چوراہوں پر لگے ہوئے مہاپورشوں کی پرتیمہ کو سمان دیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ساماجک سانسکریتک ویہاپارک سنگٹنوں کے سیوگ سے گورکپور مہانگر میں ہر چارہوں پر لگی ہوئی مہاپروشوں کے سممان میں یہ کار چلے گا اس افسر پر جڑا شنکر گردوارہ کے ادھیش سردار جس پال سنگھ درگیش تیرپاٹھی پرمود اپادھائے ہیمانشو ہندو سوامینات خروار سوشیل مشرا پنے یادو مہیش یادو جی کے دویدی پردی پانن شتودھن مشرا مطلش مل دھیرہ شیرواستو سہیت ان لوگ موجود رہے اس سممان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ارڑو دے آرمی کے سنیوجک انجینئر پی کے مل نے کہا مہلے پڑھا cooks موسیقا 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 ملیوں کی عادت رہے ہیں ملیوں کی عادت رہے ہیں ملیوں کی عادت رہے ہیں آج یہاں پہ آرمی دوارہ جتنے بھی مہترزوں کی مورتی کا سافت سفائی رکھنے کا ہم لوگوں نے وچن لیا ہے آج پسکرم میں پہلا بھارت کے پرسام راسپتی سکتر راجن پسا جی کی یہاں پہ ٹرافیک دراہے پہ مورتی لگی ہے اس کی پوری دھولائی سفائی ہم لوگوں نے کیا ہے اور ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار لوگ اس پر پوشٹر چھتا دیتے ہیں ہینڈا بھارا لگا دیتے ہیں ہم لوگوں نے پہلے دھولائی سفائی کر کے لوگوں کو جاگروپ کرنے کا کارکی ہے سفائی رکھے مہترزوں کے پر دیتے ہیں اور مہترزوں کے سمان میں ہم ہیں میدان میں اور ہماری پوری دھولکی سوی انرجیٹیک اور سوی ساماجیک سانسید آپ سردہ جسپال جی ہیں آپ نکلیس مل جی ہیں سوامینات خروہ جی کے دیویدی آوٹو ایسٹسنسز سب لوگوں نے پرنڈ لیا ہے ہم لوگ اپنے مہترزوں کی نکلیں کو ساپ رکھیں گے اور لوگوں کو گناہ کرنے سے رکھیں گے یہ نیوتن برس دوہجار تیس میں ہم لوگوں نے یہ سندیس دینے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے اپنے جمعیداری نبھائیں کیونکہ ساپ رکھنے سے ہمارے بھاویس کی پرکتی آگے ہوگی اور ہم لوگ خوشال ہوں گے تو ساپ سفائی اپنے گھر کے اپنے دروازے کا اپنے سرک پہ اور چہرہوں کی سفائی تو ہم کو رکھنے ہی پڑے گی موسیقی